افسانہ میری بھابی اور اس کی مصنفہ ہیں عطیہ خالد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے وہ کوئی چیز نہیں بلکہ انسان ہوتا ہے ایسا انسان جو جب پاس ہوتا ہے تو غیر اہم سا لگتا ہے لیکن جب واقعی غیر حاضر وہ جاتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ سارا خزانہ تو بس وہی ایک انسان تھا ساری دولت ساری خوشی سب کچھ وہ اتنا کچھ تھا کہ وہ نہ رہا تو سمجھو کچھ نہ رہا میری سہیلیاں جب اپنی اپنی بھابیوں کی باتیں کرتی ہیں تو ان کے انداز تنزیہ اور استہزائیہ ہو جاتے ہیں اچھی اچھی بھابیوں میں بھی دس بیس خامیہ نکل ہی آتی ہیں کوئی کہتی کہ میری بھابی بہت اچھی ہیں لیکن بھابی تو بھابی ہی ہوتی ہے نا میری بھی اچھی ہو اپنا آپ دکھا ہی دیتی ہیں چال چل ہی جاتی ہیں لیکن میری تو اس لفظ بھابی سے بھی آنکھیں پھیپ جاتی ہیں بھابی آبیدہ چودہ سال کی عمر میں بھائی شوکت کی بھی بلکر ہمارے گھر آئیں تھی میں نو سال کی تھی مجھ سے بڑا ایک اور بھائی تھا اور بھاقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے بھائی شوکت مشکل سے سولہ سال کا ہوگا اممہ کو فالج ہو گیا تھا پستر سے لگ گئی تھی ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتی تھی گھر کیسے سنبھالتی گاؤں والوں نے کہا بیٹے کی شادی کر دو اببہ بھائی شوکت کو ساتھ لے گئے اور دور پر ایک رشتہ داروں کی لڑکی کو بہو بنا کر لے آئے میرا بھائی بہت خوبصورت تھا لوگ پتھان کہتے تھے اسے اور بھابی توبہ توے کی طرح کالی سیاہی پوری ڈائن لگتی تھی اببہ اکل اور آنکھوں دونوں کا اندھا نکلا تھا خالہ نے بھابی کو دیکھا تو اپنا سر پیٹ لیا بڑا روئی دھوئی تھی ہو بھابی چپچاپ سارا تماشا دیکھتی رہی امہ اتنا پریشان ہو گئیں کہ اپکائیاں کرنے لگیں بھابی جلدی سے آگے بڑھی اور اپنے سرک دوپٹے سے امہ کا مو پوچھنے لگی اس کی کلائیوں کی چوڑیاں چھنکتی جاتی تھی اور وہ گیلا کپڑا لے کر امہ کا مو ساف کرتی جاتی تھی بھائی سمیت کسی کو بھی بھابی پسند نہیں تھی وہ بھی شاید ہمیں پسند نہیں کرتی تھی اسی لئے ہم سے بات ہی نہیں کرتی تھی چپچاپ اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی امہ نو مہینوں سے بستر پڑتی جیسے تیسے اببہ ہمیں کچھی پکی پکا کر دے دیتا تھا میں چھوٹے موٹے کام تو کر لیتی تھی لیکن مجھ سے لپیوں کا چوبہ نہیں جلتا تھا آٹا گوند لیتی تھی لیکن روٹی نہیں پکتی تھی اب صبح صبح پر ہاتے مل جاتے تھے دلے دلائے کپڑے، ساف، بستر، سہن اور دیواروں پر لیپ بھی ہو گیا تھا بھابی لقمہ لقمہ بنا کر امہ کو کھانا کھلاتی تھی امہ کی صحت اچھی ہونے لگی پھر بھی ہم پانچ بہن بھائیوں کو وہ زہر لگتی تھی جب وہ ہستی تھی تو اس سے بڑا ڈر لگتا تھا بال کھول لیتی تو پوری چڑے لگتی تھی آہستہ آہستہ وہ ہمیں چھوڑنے سکول بھی جانے لگی ہماری استانیوں سے بات کرتی ہمارے سکول کے کام کی کوپیاں نکال نکال کر انہیں دکھاتی تھی ان سے پتہ نہیں کیا کچھ پوچھتی رہتی تھی واپسی پر کھیتوں سے سبزی توڑ کر لاتی اور ہمارے سکول سے آنے سے پہلے ہانڈی روٹی تیار کر کے رکھ دیتی تھی گرمیاں ہوتی تو ہمیں گلاس بھر بھر کر سکتو یا گڑکا شربت پلاتی سردیاں ہوتی تو ساکھ پر مکھن کے پیڑے رکھ رکھ کر دیتی تھی ہمارے گھر تو کوئی گھائیں بھینس بھی نہیں تھی پتہ نہیں وہ مکھن کہاں سے لاتی تھی خود ہم نے اسے کبھی مکھن کھاتے ہوئے نہیں دیکھاتا ہم سردائی پینے سے منع کرتے تھے تو وہ ہمیں موپکڑ لیتی تھی اور زبردستی پلاتی تھی کہتی تھی کھاؤ گے نہیں تو پڑھو گے کیسے شام ہوتی تو کھیت کھلیانوں میں بھاگ بھاگ کر ہمیں اکھٹا کرتی اور پڑھنے کے لیے بٹھا دیتی چھوٹے ارسلان کو ڈھونڈنے تو وہ بیچاری دور انٹوں کے بھٹے تک جاتی تھی وہ بھاگی کو آتے دیکھتا تو چھپ جاتا پر بھاگی دی ہار نہیں مانتی تھی جب تک اسے ڈھونڈ کر گھسیٹ کر گھر نہیں لاتی تھی چین سے نہیں بیٹھتی تھی گاؤں والے کہتے بڑی بے حیاء عورت ہے مردوں کی طرح آوازیں دیتی پھرتی ہے ہمیں اس سے بہت خوف آنا تھا وہ ہمیں مارتی تو نہیں تھی لیکن جب وہ ہمیں گھورتی تو ہماری جان ہی نکل جاتی یا کبھی ہمارے کان مرود دیتی جب تک ہم پڑھتے رہتے تھے وہ ہمارے سروں پر سوار رہتی بیٹھ کر سبسی بناتی سلائی کرتی اکثر بھائی شاکت آ کر روٹی روٹی چلانے رکھتا لیکن وہ ہمارے پاس سے ہلتی نہیں تھی ہم ایک ایک کر کے اس سے اپنا کام دکھاتے وہ اس کام کا ایک ایک لفظ آنکھوں کے سامنے لے جا کر اچھی طرح ہاں سے دیکھتی بھی کہیں ہماری خلاصی ہوتی اور رات کو روٹی ملتی جمعہ کو ہم سب کو باری باری نہلا کر صاف کپڑے پہنا کر فینچی سے ہمارے ناکھوں کاٹی تھی بھائیوں کو جمعہ پڑھنے کے لیے بھیجتے تھی ہم دونوں کو اپنے ساتھ کڑا کر کے نماز پڑھواتی اممہ کو بھی نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر درخت کی چھاؤں میں بٹھا دیتی آس پاس کی عورتوں کو آواز دیتی کہ اممہ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں تو تو وہ پگھا چھتی رہتی تاکہ مکھیاں اڑتی رہے اممہ کا دل ایسے لگا رہتا لیکن پھر بھی وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی میری سہیلیاں میرا مزاک اڑھاتی ہوں مجھو تنگ کرتی تھی کہ گاؤں کی ایک چھوڑیل پیپل کے درخت پر رہتی ہے اور ایک سونیا کی گھر پر میں تو رونے ہی لگ جاتی گھر آتی تو غصت سے عبدہ کو گھروٹی کہ نہ وہ ہوتی نہ ہمارا اتنا مزاک بنتا بھائی شوکت بھی اسے مو نہ لگاتا تھا اٹھا اٹھا کر کھانے کے برطن مارتا تھا ایک دن پتہ نہیں کس کی آئی تھی جو بھائی شوکت کے سر آگئی کام سے واپس آتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیچارہ مرتے مرتے بچائے ایک طرف اماں ایک طرف بھائی بھاوی تہاجد سے پہلے بھی اٹھتی تو بھی اس کے کام پورے نہیں ہوتے تھے پھٹے پرانے کپڑوں میں یہاں وہاں بھاگتی دوڑتی پھرتی رہتی تھی ہفتے میں دو دن بھائی شوکت کو لے کر شہر جاتی سارا دن لگ جاتا تھا وہاں اب بھائی کو لے کر شہر جاتا تو پھر کما کر کون لاتا پیچھے گھر کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا مجھے وہ اسکول سے چھٹی کرنے نہیں دیتی تھی دوپہر کی روٹی پکا کر رکھ جاتی تھی اپنی روٹی بان کر ساتھ لے جاتی سوپ کر کارڈا ہو گئی تھی اسے دیکھ کر کبھی کبھی بہت ترز آتا تھا بھائی شوکت تھوڑا ٹھیک ہونے لگا تو وہ کوئی خود بخود ٹھیک ہونے لگ گئے اماں کی بھائی کی اماں بہت بیمار تھی بھائی لے نے آیا کہ ماں بہت یاد کر رہی ہے بس ساتھ ہی چلو بھائی شوکت کی وجہ سے بھائی نو مہینوں سے گھر نہیں گئی تھی اب دوپہر کی قریب نکلی تو عشاء کے وقت دروازہ دھڑ تھڑا رہی تھی کھڑکڑاکے کی سردیاں اور ٹوفانی بارش اببہ نے دروازہ کھولا تو حقہ بکہ رہ گئے بجھتی کی طرح بھائی گھر کے اندر پوٹ گئی آج کی رات وہاں رہ لیتی تو قیامت آ جاتی پیچھے بھائی غصے سے بڑھ بڑھا رہا تھا ہاں میرے لیے تو آ جاتی قیامت بھائی نے لپک کر کوئلے دہکھا بھائی شوکت کی چار بھائی کی قریب رکھے بھائی شوکت تو چپکا چپ رہ گیا ہم سب کو ہی چپ لگ گئی تھی رضائی کا کونہ صدقہ کر بھائی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے دودھ کا گلاس گرم کیا اور دوا بھائی کی طرف بڑھائی دودھ کے گلاس کی طرف ہاتھ اٹھے بھائی کے کامپ رہے تھے جانے سردی سے یا جذبات سے پھر وہ ایک دم سسکنے لگا میں نے میٹرک بورڈ میں پوزیشن لی تو گاؤں والوں نے سلامی مبارک بادی سب بھائی کو دی بھابی کو دی مجھے بڑا غصہ آیا کہ محنت کی میں نے وہ مبارک باد بھائی بھابی کو مل رہی ہے جن دنوں میرے بورڈ کے امتحان تھے ان دنوں انہوں نے اپنی پارا جماعتے پاس بھانجی کو گھر میں گلا کر رکھ لیا تھا اب وہ بھانجی اور بھابی ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی امتحان سے ایک ہفتہ پہلے پتہ نہیں بھانجی نے بھابی سے کیا کہا کہ بھابی نے چادر لی بھائی شوکت کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر گئی اور پھر اگلے دن مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی گاؤں سے ذرا دور شہر کی طرف ایک چھوٹا سا اسکول تھا شام کو وہاں ٹیوشن سینڈر ہوتا تھا مجھے لے جا کر بھابی نے وہاں بٹھا دیا اور میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑا میرا ریجسٹر کھول کر پیچر کے سامنے رکھ دیا سر جی سونیا کو یہ یہ سوال نہیں آتے ویسے بہت لائق ہے لیکن یہاں پھس گئی ہے چھ ساتھ نشانیاں لگے صفحے کھول کھول کر وہ سر کو پتا رہی تھی میں حیران حکا پکا رہ کے کہ یہ کیا پاگل ہو گئی ہے مجھے وہ سوال نہیں آتے تھے لیکن کیا فرق کرتا ہے ضروری تو نہیں تھا کہ وہی سوال پیپر میں آتے لیکن بس میری بھابی پر تو گوت سوار ہو جاتا تھا کسی کی بھی نہیں سنتی تھی پھر رات تک میرے ساتھ وہیں بیٹھی رہی میں نے سوال سمجھ لیے اس نے کیچر کا سر کھا لیا تو ہم گیارہ بچے تک گھر واپس آ گئے ان سوالوں میں سے دو سوال امتحان میں آئے تھے جس دن میں پرچا دے کر گھر آئی تھی اس دن پہلی بار میں نے رکھ کر ایک نظر بھابی کو دیکھا جو میرے چھوٹے بہن بھائیوں اور اپنی دو بیٹیوں کو پاس بٹھا کر پڑھا رہی تھی وہ انگلیش کے دو لفظ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتی تھی پھر بھی کوئی بچہ کسی کلاس میں فیل نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ ارسالان اردو میں کمزور ہے نمان کو الجبرا سے چڑھ ہے فاریہ کو انگلیش کا مضمون لکھتے موت پڑتی ہے بھابی کو بڑی نفرت تھی کہ کوئی کم نمبروں سے پاس ہو جائے وہ بار بار ہمیں کہتی تھی کہ امتحان کا ریزلٹ ایسا آئے کہ بس جی خوش ہو جائے مجھے پڑھنے کے لیے شہر جانا تھا اببا نے تو صاف منا کر دیا لیکن اس نے اپنا زیور بیچ دیا اور کہہ دیا کہ میں شہر کے بڑے کالج میں جاؤں گی تو ہی وہ سب کا خانہ پینا دیکھے گی ورنہ ناراض ہو کر میکے چلی جائے گی اببا کو بڑی ہسی آئی جو مرضی کر آبدہ اببا بھی کون ہوتے تھے انہیں منع کرنے والے بھابی نے اپنے بھتیجے کو گیچ کر میرا ایڈمیشن کروا دیا ہوسٹل کا انتظام بھی ہو گئی یونیورسٹی کے آخر سمسٹر تک مجھے کبھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ غربت کے مارے میرے اس گھر میں سے میری تعلیم کا خرچہ کیسے نکلتا تھا میں گھر جاتی حالات دیکھتی تو سوچتی کہ اگلا سال ایڈمیشن نہیں لوں گی واپس گاؤں آ جاؤں گی بھابی کے بچے اچھے کپڑوں کو ترس گئتے میں ان کا حق مار رہی تھی لیکن بھابی وہ میری کوئی بات سنتی ہی نہ تھی میرا ریزلٹ آتا نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی پیسے میرے ہاتھ پر رکھ کر اپنی قسم دے کر مجھے پھر سے شہر واپس بھیج دیتی اماں بھائی شوک کوئی مجھے کچھ نہ کہتا تھا ایک بار اماں نے کہا کہ پڑھائی چھوڑ کر کوئی جوب کر لو شہر میں آبدہ کا سب کچھ بگ گیا ہے جہے اس کے پیتل کے برطن تک اس نے بھیج دی ہیں تو بھابی چیل کی طرح اماں کی طرف لپک کر آئی ایک وعدہ لیا تھا آپ سے کہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکیں اماں دو چپی چپ رہ گئی میری چپی بہت ہفتوں بار ٹوٹی میں اچھے نمبر لے رہی تھی تو بھابی بھی اپنا ہاتھ نہیں کھیچ رہی تھی بار بار کہتی تھی کہ میرے بڑے اوچھے گھر میں شادی کریں گی اوچھے گھر جتنا جہیز نہ ہو تو پڑھائی تو ہو میں ہز دیتی ایک بار وہ میرے ہوسٹیل آئی تو بڑی حیران نظروں سے ادھر ادھر گھڑنیوں کو دیکھنے لگی یہاں کی لڑکیاں تو بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں سونیا ہاں بھابی یونیورسٹی میں فیشن کی بھرمار رہتی ہے اچھا ان کی آواز بڑی اداسی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ بھابی کی نظر اتنی تیز ہوگی اس نے جانے کیسے تین دن گزارے تھے کہ چوتے دن چھوٹا بھائی مجھے پیسے لینے آ گیا بھابی نے کہا ہے کہ بازار چڑی جانا اچھے اچھے فیشن والے کپڑے لے لینا اچھا پڑھنے کے ساتھ انسان کو اچھا نظر بھی آنا چاہیے سردیوں کی اس رات میرا بھائی شوقت سسک پڑا تھا سردیوں کے اس دن میں سسک اٹھی تھی پتہ نہیں اب میری کس بھتی جی کا حق مارا تھا بھابی نے کونسی کمیٹی جو میرے نام کر دی تھی اپنے جہیز کی کس چیز پر ہاتھ ساف کیا تھا انہوں نے یونیورسٹی میں میرا کلاس فیلو ہری میری بڑی پکی سہیلی تھی اکثر مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہم مل کر پڑھتے تھے وہ گاؤں دیکھنا چاہتی تھی میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ زد کی بہت پکی تھی پریشان ہو کر میں نے بھابی کو فون کیا اتنی پریشان نہ ہو سونیا دس دن بعد حریم کو اپنے ساتھ گاؤں لے آنا میں پورے سولہ دن بعد گئی تھی حریم کا بھائی اپنی کار میں ہمیں چھوڑ گیا تھا دبہر کا کھانا کھا کر وہ واپس چلا گیا میں جانتی تھی کہ بھابی ہر فن مولا ہے وہ بہت کچھ کر لیتی ہے لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کچھے پکے گھر کو جس میں سامان کے نام پر چار چار پائیاں پیٹیاں سندوق موڑے اور ایک لپڑی کی میز کو وہ اتنا سجا سوار دیتی ایک کمرے میں سوپا سیٹ رکھا تھا شیشے کی میز نئے بردے اور کارپٹ بچھا تھا اپنا کمرہ بھابی نے حرین کے لیے سیٹ کیا تھا جہے اس کا بیٹ بیچ دیا تھا اور ایک نیا بیٹ رکھا تھا لوہے کی علماری کا پتہ نہیں کیا کیا تھا اب اس کی جگہ لکڑی کی علماری رکھی ہوئی تھی سہن کی بھی کانٹ چھاٹ کی ہوئی تھی مٹی کا لیپ ہوا تھا پھولوں والے گملے لاکر رکھے ہوئے تھے برامدے میں نئی چکن ڈلوائی تھی نئے برطن کپ لیٹے آ گئی تھی میں اپنا ہی گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی حرین کا ارادہ تو بس ایک دو دن رہنے کا تھا لیکن میں پورے دس دن رہ کر گئی بھابی نے اس سے ہاتھ کی کڑھائی کے تین سوٹ دیئے تھے جاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی چھوڑیاں پہنوائی وہ ہمارے گھر گاؤں اور بھابی کی مہمان نواز اس سے کچھ اتنی خوش ہوئی تھی کہ سمیسٹر ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے بھائی کا رشتہ میرے لئے بھجوا دیا تھا وہ بھائی جو ڈاکٹر تھا اپنا سب کچھ بیچ کر ہمیں کھلا دیا بھابی یہ حصہ تو اپنے پاس رکھ لیتی اپنے لئے کچھ بنوا لیتی جب میں حریم کے ساتھ شہر واپس جانے لگی تو ایک بار پھر سسر ہوتی بھابی کو اپنے بھائیوں کی طرف سے حصہ ملا تھی یہی کوئی دھائی تین لاکھ ہوگا اپنے لئے ہی تو بنایا ہے تمہارا گھر پھر بھی یہ گھر میری بھابی کی گھر جیسا نہیں تھا ہمارا گچھی ہنٹو کا وہ گھر بھابی کی بنائی جنت تھا میری کالی بھابی نے ہم سب بہن بھائیوں کو نصیب جگمگا دیا تھا ارسلان کویت چلا گیا تھا چھوٹی فاریا ایم بی اے کر رہی تھی نمان سکولرشپ پر یوکے میں پڑھ رہا تھا بھابی بھی ہم سے بہت دور چلی گئی تھی اپنے بھائی کی گھر سے واپس آتے ہوئے اس کی گھوچ کی ٹرک کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی بھابی اور چھوٹے جبران کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کے بعد بھائی شوکت مسجد کا ہو کر رہ گیا میں سوچتی ہی رہ گئی کہ اب بھابی کے لئے کچھ کروں گی اب کچھ کروں گی اور بھابی ہمارے لئے سب کچھ کر کے چلی گئی نہ اس نے کبھی کوئی شکوا کیا نہ سلا مانگا پتہ نہیں وہ اللہ لوگ تھی یا سائی ملوگ اپنی بھتیجیوں آمنہ اور بطول کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی ہوں ان کے لئے الگ الگ کمرے سیٹ کی ہیں انہیں پڑھنے کے لئے اچھے سکول اور کالیج میں بھیج رہی ہوں ابھی سے ان کی شادیوں کی فکر کرنے لگی ہوں میں بھابی جیسی بننے کی کوشش تو کر رہی ہوں لیکن میں جانتی ہوں میں اس جیسی نہیں بن سکتی اس کی گھوٹی میں محبت تھی وہ بے لاز تھی میں نے اس کا خلوص، خدمت، محبت سمیٹ کر اپنا دن گداس کیا ہے اسے بدلے میں ہم سے کچھ نہیں چاہیے تھا اور ہم نے اس سے سب لے کر بھی پھر اسے اپنا آیا تھا بس اسی لئے جب جب کوئی کہتا ہے میری بھابی تب تب میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور میں کہنا چاہتی ہوں